بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہی ادھر نبیل گبول کا نائن زیرو میں استقبال ادھر پپو ڈکیت کا قتل سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں لیاری کینگ وار میں سیاست کے رنگ ہیں جمشید دستی کے بعد نبیل گبول کی اڑان بتا رہی ہے پیپلز پارٹی کو دھچکے پر دھچکا لگ رہا ہے بلوچستان کی اسمبلی تحلیل سندھ اسمبلی بھی کسی وقت جا سکتی ہے ایک ہی دن انتخابات کروانے کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی وفاد آگے نہیں بڑھنے دے رہا نگران سیٹ اپ پر ڈیڈ لوگ ہے مگر مانتا کوئی نہیں کوئی حیران کر دینے والا فیصلہ آ سکتا ہے طریقہ انصاف 23 مارچ کو توفان اٹھانے جا رہی ہے وسائل کی بھرمار ہے مگر ذرائع کیا ہیں بتانا پڑے گا پشاور میں خودکش حملہ اور طالبان کی نئی دھمکی بھی آ گئی انتخابات میں بڑی اور اہم شخصیات پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے خبر ہے کہ لیاری گینگ بار کے ایک اہم کھلاڑی ارشد عرف پپو ڈکیت کو اس کے بھائی یاسر عرفات اور ساتھی جمعہ عرف شیرہ پتھان سمیت کراچی کے علاقے گلستان جور سے مبینہ طور پر رینجرز کی وردیوں میں ملبوس افراد نے اغباد کیا اور لیاری کلاکوٹ افشانی گلی میں لے جا کر بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا ارشد پپو کو پکڑنے کا اعلان میگا فون پر کیا گیا جس پر بہت سا مجمع اکٹھا ہو گیا لوگوں نے تینوں افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا موٹر سیکل سوار انہیں ٹکریں مارتے رہے بعد ازا ارشد پپو کو ساتھیوں سمیت پیدل ان علاقوں میں لے جایا گیا جہاں ارشد پپو نے اپنے مخالف رحمان بلوچرف رحمان ڈکیت کے اہم ساتھیوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا انہیں دوبارہ افشانی گلی میں لاکر بدترین تشدد کے بعد ان کے سر تن سے جدا کر دیا گیا ان کے دھڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں نظر آتش کر دیا گیا لیاری میں یہ بہشت و بربریت نئی بات نہیں ہے بی بی سی کے مطابق یہاں منشیات فروشی آج کا نہیں بلکہ قیام پاکستان کے وقت کا مسئلہ ہے لیکن اصل گڑھ بڑھ اس وقت چروہی جب لیاری کے جرائن پیش آفراد کو کراچی کے چند بڑے خاندانوں اور سیاستدانوں کی پشتپناہ ہی ملی پولیس کے ریکارڈ کے مطابق نبی بخشرف کالا ناغ وہ پہلا شخص تھا جس پر سمگلنگ اور شراب کی فروغ کے الزامات لگے سمگلنگ کی وجہ سے کراچی کے تاجروں سے اس کی شناس آئی ہوئی کالا ناغ کے مرنے کے بعد ایرانی بلوچ نسل کے داد محمد عرف دادل اور شیر محمد عرف شیرل کے نام سامنے آئے دادل لیاری انڈر ورلڈ کا پہلا دون مانا جاتا ہے ایوب دور میں لیاری کے جرائم پیشہ افراد کو سیاسی پشتپناہی حاصل ہوئی جنرل زیاؤلحق کے دور میں دادل کو گرفتار کیا گیا جو جیل میں چل بسا جبکہ اس کا بھائی شیرل مخالف گروہ کے ہاتھوں مارا گیا دادل کا بیٹا عبد الرحمن الف رحمان ڈکیت ان دنوں کم عمر تھا اس لیے گروہ کی قیادت دادل کے ساتھ ہی لال محمد عرف لالوں نے سنبھالی لیکن انہی دنوں اقبال عرف بابو ڈکیت نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور دادل کی جگہ لے لی تاہم پولیس اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی بابو کی گرفتاری کے بعد لال محمد عرف لالوں کچھ عرصے کے لیے جرائم کی دنیا کا اکیلا بے تاج بادشاہ بن گیا جرائم کے علاوہ مقامی لوگوں کی مالی مدد بھی کیا کرتا تھا اور یوں لوگوں کی ہندردیاں سمیٹتا رہا اسی دورہ نبد الرحمان بلوچف رحمان ڈکیت نے بابو ڈکیت گروہ کے لڑکوں کو جمع کر کے اپنا الگ سے گینگ بنایا اور اپنے والد دادل کی جگہ واپس لینے کا آغاز کر دیا لالوں بنیادی طور پر دادل خان یعنی رحمان ڈکیت کے والد کا ساتھی تھا اس لیے رحمان ڈکیت اور وہ ایک دوسرے کو تنگ کیے بغیر چلتے رہے لیکن ایک تاجر کے واقع تاوان پر دوموں میں تنازہ کھڑا ہوا اور یہاں سے دشمنی کا آغاز ہو گیا دوزار چار میں لالوں کو پولیس نے گرفتار تو کیا اس کے گینگ کی قیادت اس کے بیٹے ارشد کے پاس آئی جس کا سامنا رحمان ڈکیت سے ہوا جو اس وقت تک ڈان بن چکا تھا رحمان ڈکیت نے اپنے مخالف کی طرح مقامی عبادی کے غریبوں بیواؤں کی مالی مدد کر کے ہمدردیاں حاصل کی اور اسی بنیاد پر مقامی سیاست پر اثر انداز ہونا شروع ہو گیا بی بی سی کے مطابق اس کے جواب میں ارشد پپو نے کراچی شہر کی ایک ایسی سیاسی تنظیم کی حمایت حاصل کر لی جو لیاری میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتی تھی اپنی دھاک لیاری میں بٹھانے کے لیے ارشد پپو نے میوشا قبرستان میں رحمان ڈکیت کے والد دادل اور چچا شیرل کی قبریں مسمار کروا دیں اور اس کے علاوہ رحمان ڈکیت کے قریبی سمجھے جانے والے ٹرانسپورٹر فیض محمد ارف ماما فیضو جو امن کمیٹی کے سربراہ مزیر بلوچ کے والد ہیں اس کو اقبا کے بعد قتل کر دیا اس واقعے کے بعد دشمنی میں شدت آگئی دوہزار آٹھ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد لیاری میں امن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا جس کی سربراہی عبد الرحمان بلوچ اس رحمان ڈکیت نے سنبھالی اس دوران ارشد پپو منظر سے غائب ہو گیا اگست دوہزار نو میں رحمان ڈکیت یہ ممکن نہ ہوا رحمان بلوچ کے گروپ کی خیادت فیض محمد بلوچ اور فیضو کے بیٹے ازیر بلوچ نے سنبھال لی اسی دوران شیر شاہ مارکٹ میں تاج ربط فاری کے واقعے کے بعد حکومت نے ازیر بلوچ کے سر کی قیمت مقرر کر دی تاہم یہ فیصلہ پچھلے دنوں حکومت نے باپس لے لیا اس فیصلے پر ایم پیم حکومت سے ناراض ہو گئی لیاری میں پولیس کے بعد رینجرز آپریشن کرتی رہی کیونکہ خاص جماعت کا حمایتی اور امن کمیٹی کا مخالف ہر شد پپو ڈکیت قتل ہو چکا ہے یہ تھی لیاری گینگ وار کی پوری تاریخ اور اس تاریخ میں بھرے جانے والے سیاست کے رنگوں کا اندازہ اب آپ کو خود کرنا ہے ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف پڑھتے ہیں انتخابات کی آمد آمد ہے نگران حکومتوں کا ڈول سیاستدان ڈال چکے ہیں کچھ نہ کچھ بہتر ہی برامد ہوگا اس انتخابی گہمہ گہمی میں ہر کوئی اپنے مفاد کا سیر نظر آ رہا ہے چند دن پہلے پیپلز پارٹی لاہور کی عظمہ بخاری سمی اللہ قان اور سن سے زفر علی شاہ مسلم لگون میں شامل ہوئے پھر جمشید دستی نے رخصت باندھی اور اب نبیل گبول نائن زیرو کو پیارے ہو گئے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ نبیل گبول جو کہ لیاری سے رکن قومی اسمبلی بنے تھے ان کی پارٹی بدری اور ارشد فپو کا قتل ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے اور تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیاری میں پیپلز پارٹی اب امن کمیٹی والوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے لیاری کے بڑوں پر ایک کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے جو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرنے والی ہے اگر کامیابی نہ ہوئی کامیٹی مسلمی گون کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا سکتی ہے پیپلز پارٹی کو اس وقت دھچکے پہ دھچکا مل رہا ہے کیا کوئی نیا دھچکا پیپلز پارٹی کے لیے تیار کھڑا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی سینیٹر صاحب یہ بتائیے نبیل گبول اور اس کے بعد جم شید دستی سے پہلے جا چکے ہیں بڑا دھچکا آپ کے لیے یہ بتائی ہے نبیل گبول صاحب کو آپ ٹکٹ کیوں نہیں دے رہے تھے برحال یہ لوکل پارٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں اور وہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ جس حلقے سے ان کو منتخب کروایا گیا تھا وہاں لوگوں کو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز آپ کو اور سامنے آئیں گے جن لوگ کو پتا چلے گا کہ ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں تو وہ جائیں گے پارٹییں چھوڑیں گے تو یہ ویسے کوئی ایسی اتنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں لوگ کی بات نہیں ہے اور جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے اور جب پارٹیاں ٹکٹ کی تقسیم کا کام شروع کریں گی تو آپ کو بہت ساری ایسی چینجز نظر آئیں گی اور جہاں اگر چند لوگ ہمیں پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ دوسری طرف پارٹی کو جوائن بھی کر رہے ہیں اچھا یہ بتائے ارشد پپو کے قتل کا سیاست سے کوئی تعلق ہے نہیں میں نے کہتا ہی کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے اس کا ارشد پپو کے قتل کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں سینٹر سعید گنی پاکستان پیپلز پارٹی کرانوں ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں کہ کسی کے جانے سے پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر جا سکتے ہیں دیکھتے ہیں الیکشنز میں اس بارے میں کیا ہوتا ہے سینٹر سعید گنی صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں بریک کے بعد اگلی سٹوری جو ہم شامل کرنے والے ہیں وہ یہ رہے بلوچستان کی اسمبلی تحلیل سندھ اسمبلی بھی کسی وقت جا سکتی ہے ایک ہی دن انتخابات کروانے کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہر صبح نگران سیٹ اپ کی جانب اپنی رفتار سے قدم بڑھا رہا ہے اور اس رفتار سے جڑی ہے قومی اور صبح اسمبلیوں کی انتخابات ایک ہی دن ہونے کی تاریخ کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کہہ چکے ہیں کہ ستائیس مارچ تک صبح اسمبلیات تحلیل نہ ہوئیں تو الیکشن کا ایک ہی دن انقاد ممکن نہیں ہوگا اور صبح اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے نیا انتخابی شیڈول جاری کرنا پڑے گا بلوچستان میں نگران وزیراعلا تو دور کی بات ابھی یہ تنازعہ ہی حل نہیں ہو پایا کہ اپوزیشن لیڈر کون ہے آج گورنر بلوچستان نے وزیراعلا نواب اسلم رئیسانی کے ڈوائز پر صبح اسمبلی تو تحلیل کر دی لیکن اس سے پہلے سپیکر بلوچستان اسمبلی نے رات کو ہی کام دکھا دیا اور تئیس علاقین کو اپوزیشن نشستیں الارٹ کرنے کے بعد جی ایو آئی کے رکن اسمبلی اور سینئر وزیر مولانا عبدالباسے کی اپوزیشن لیڈر نامزدگی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا لیکن صبح ہوتے ہی بلوچستان ہائی کوٹ نے اس فیصلے کے خلاف حق میں امتنائی دے دیا عدالت نواب زادہ تاری مکسی کو پہلے ہی اپوزیشن لیڈر قرار دے چکی ہے اب کل ہونے والی عدالتی کارروائی کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اپوزیشن لیڈر کون ہے جس سے نواب اسلم ریسانی نگران وزیرالہ کے نام کے لئے مشاورت کریں گے ادھر سندھ اسمبلی بھی کسی وقت ختم کی جا سکتی ہے جہاں پانچ سال پیپلز پارٹی کی تحاری رہنے والی ایم کیو ایم اب اپوزیشن میں موجود ہے جس سے مشاورت کے بعد نگران وزیرالہ کے نام کا اعلان کیا جائے گا ادھر پنجاب میں نگران وزیرالہ کے لئے آج پیپلز پارٹی نے اپنے تین نام دے دیئے ہیں جن میں سابق ناظم لہور میامر محمود آیسمہ جانگیر اور حفیظ رندہوہ کے نام شامل ہیں نون لیگ ان میں سے کسی نام پر متفق ہوتی ہے یا نہیں کل وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ صوبوں میں اچھے لوگوں کو نگران وزیرالہ ہونا چاہیے وفاق میں تو ان کی یہ بات سمجھاتی ہے مگر سنگھ اور بلوچستان میں اس حوالے سے ان کا یہ فرمانا کیا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نون لیگ وہاں بھی سٹیک ہولڈر بننا چاہتی ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رانما سینیٹر پرویز رشید سیکٹر اطلاعات ہیں ترجمان ہیں مسلم لیگ نون کے بلکہ سینیٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے بلوچستان اور سندھ کے بارے میں پوچھا جائے کہ نگران وزیرالہ وہاں کون ہونا چاہیے آپ کے علم میں ہے کہ لیڈر آف تھی اپوزیشن چودری نصار علی خان صاحب نے وزیر آزم کے نام کے لیے ان جماعتوں سے بھی مشورہ کیا جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں جن میں تحریک انصاف بھی شامل ہے جماعت اسلامی بھی شامل ہے اور سندھ کی وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جو کسی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بھی شامل نہیں ہیں اور بلوچستان کی جماعتیں بھی شامل ہیں مقصد یہ ہے کہ جو بھی انتخابات ہوں ان کے نتائج پر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے اور پاکستانی روایات جو ہیں کہ انتخابات کے بعد انتخاب کا نتیجہ جو ہے وہ متنازے بن جاتا ہے اس تجربے سے پاکستانی قوم کو دوارہ نہ گزرنا پڑے ہم سب جانتے ہیں کہ سندھ میں ایمکو ایم حکومت کا حصہ تھی اور آج بھی حکومت کا حصہ ہے گورنر ہاؤس میں ایمکو ایم کے نمائندے جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں اب آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں گورنر ہاؤس میں بھی آپ بیٹھیں اور لیڈر آف دی آپوزیشن بھی آپ بیٹھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وزیر آلہ مقرر ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکو ایم کی رضا مندی سے قائم کیے جائیں گے لیکن آخر سندھ کے انتخابات میں دوسری سیاسی جماعتیں بھی حصہ لے رہی ہیں جن میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل بھی ہے پاکستان مسلم لیگ بھی ہے نیشنل پیپلز پارٹی بھی ہے سندھ کی ترقی پسند اور قوم پرست جماعتیں بھی ہیں زیادہ اہم بات بلوچستان سے متعلق ہے جس کی فکر ہمیں سب سے زیادہ ہے بلوچستان کی نمائندہ سیاسی جماعتیں اور نمائندہ سیاسی قیادت جو ہے وہ گزشتہ انتخاب میں بھی باہر رہ گئی تھی اور ان کے بہت سے نوجوان پارلیمانی سیاست کو ترق کر چکے ہیں اور ہتھیار ہاتھ میں لے کر بلوچستان میں سیاست کر رہے ہیں اب اگر آپ کو بلوچستان میں ہتھیار کی سیاست کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو بلوچستان کی حقیقی سیاسی قیادت جو ہے اس کو سامنے لانا ہوگا اس کو سامنے لانے کیلئے ضروری ہے کہ بلوچستان میں آپ درست فیصلے کریں بلوچستان میں آپ اپنی منمانی نہ کریں ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ سندھ میں اور بلوچستان میں ہماری مرضی کا چیف منسٹر جو ہے اس کو لگا دیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خواہ سندھ ہے خواہ بلوچستان ہے دونوں جگہوں پر آپ ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس طریقہ کار پر رضا مندی آپ کو لگا دیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک وسیع کنسنسس ہو لیکن اگر پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرتی کیونکہ آئین میں کچھ ایسا نہیں لکھا صرف لیڈر آف دی آپوزیشن کا ہے اور لیڈر آف دا ہاؤس کا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے اگر پیپلز پارٹی ایسا نہ کرے گی کیا کیا جائے گا پھر یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اگر پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرے گی پھر مجھے ڈر ہے مجھے خوف ہے کہ بلوچستان کی حد تک پارلیمانی سیاست جمہوری سیاست مزید کمزور ہو جائے گی بلوچستان میں غیر پارلیمانی سیاست جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جائے گی بلوچستان کی حقیقی سیاسی نمائندہ جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمانی سیاست سے مزید دور ہو جائیں گی جو پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک خطرے کی نشانی ہوگا درست کہہ رہے ہیں آپ لیکن بدقسمتی ہوگی پھر یہ بھی ہوگی کہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا نگران وزیراعظم پر اگر الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ گیا پھر تو ٹیکنوکریٹس کے پاس آگیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس آگیا نام تو بڑے اچھے ہیں سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی کسی کا نام ماننے کو تیاری نہیں ہے دونوں طرف سے دیکھئے اگر آئین میں جو مرحلہ وار درجے رکھے گئے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کے پاس جانا بھی آئین کے این مطابق ہے اس لیے میں آپ سے متفق نہیں کیا اگر الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے تو دراصل وہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل گیا یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک غیر جانب دار ادارہ ہے اور پاکستان کے آئین کے مطابق اگر یہ الیکشن کمیشن سے بھی تیہ ہو جاتا ہے کہ وزیراعظم کون ہوگا تو یہ ایک آئینی صورتحال ہوگی جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہے اچھا کنسنسنس کی آپ نے بات کی دوسری لیڈر سے بات کی آپ نے فضل الرحمن صاحب آج کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جسس شاکر اللہ جان کا نام جب واپس لیا گیا تو ان سے مشاورت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے لوگ ناراض ہو رہے ہیں جماعت اسلامی بھی جا رہی ہے طریقہ انصاف کی طرف خیبر پختونخواہ میں تو بات ہو رہی ہے سیٹ ایجسمنٹ کی وہاں پر جہاں تک اسے آج بھی دو نام جو ہیں صحیح وہ ہماری فیرست میں شامل ہیں جی اچھا وزیراعالہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب سب سے بڑا صوبہ عبادی کے لحاظ سے پیپلز پارٹی نے جو نام دی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آسمہ جانگیر کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ نگران وزیراعظم کے لیے بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو وزیراعظم کے لیے نام ہم نے ایک لسٹ بنائی تھی جس میں آٹھ تس لوگ تھے موطرمہ آسمہ جانگیر صاحبہ اس فیرست میں بھی شامل تھیں لیکن ان پر تحریک انصاف نے اترازات کیے تھے تحریک انصاف ان کو پسند نہیں کرتی اپنی سیاست کی وجہ سے یا کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا جاتا اس لیے ان کا نام جو ہے وہ اس فیرست میں سے شامل نہ پھر ہو سکا ہماری خواہش تھی وہ ایک جمہوری پسند خواتین جمہوریت پسند خاتون ہیں اور پاکستان کی سیاست میں ان کا بڑا نمائی کردار رہا ہے عدلیہ کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے لیکن چونکہ تحریک انصاف ان سے رضا من نہیں تھی اب اگر تحریک انصاف اس وقت بھی اس کی رضا مندی دیکھنی پڑے گی اب بات سید کریں گے جو یہ تین نام آئے ہیں ہم یقیناً ان تینوں ناموں پر غور بھی کریں گے ناموں کو دیکھیں گے بھی یعنی جو نگران وزیراعلا کے لیے نام آئے ہیں پنجاب کے لیے اس پر تحریک انصاف سے بھی مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا دیکھتے ہیں کہ کون ہوتا ہے پنجاب کا نگران وزیراعلا اور خاص طور پر نگران وزیراعظم کون ہوتا ہے ابھی تک کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکتا کیا کوئی نیا نام سامنے آئے گا اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے سینٹر پرویزر رشید صاحب اسم علی گنون کے رانو ہمارے ساتھ ہیں ان کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور بریک کے بعد جس خبر کے ساتھ ہم ملیں گے وہ یہ رہے افاد آگے نہیں بڑھنے دے رہا نگران سیٹ اپ پر ڈیڈ ڈاک ہے مگر مانتا کوئی نہیں کوئی حیران کر دینے والا فیصلہ آ سکتا ہے نگران وزیراعظم کے نام کا مومہ اب بھی تکھل نہیں ہونے میں آ رہا سیاستدان یہ بھی نہیں چاہتے کہ کام الیکشن کمیشن کرے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے نام سامنے آنے کے باوجود کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں ہو پایا اپنے اپنے ناموں پر اصلاع اور تقرار جاری ہے اور اتفاق رائے کے لیے دلائل دیے جارے ہیں مگر عوام کے سامنے یہ بات بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ نگران وزیراعظم کے نام کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن میں کوئی ڈاک ہے وقت تیزی سے گزر آیا اور ایک دن باقی رہ گیا ہے دونوں پارٹیوں نے جو نام دیئے ہیں ان سے ہٹ کر دوسرے ناموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی ہیں جن میں ساکڈار، رزا ربانی، محمود اچکزئی، شمز قاسم لاکھا اور افراسیاب خٹک کے نام شامل ہیں نگران وزیراعظم کی تقراری کے حوالے سے وزیراعظم اور چودری نصار کے درمیان کل پھر رابطہ ہوگا چودری نصار پارٹی قیادت سے مشاورت کے لیے لاہور پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے مسلمی قنون کا عالی سطح اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے اگر دونوں رہنما کسی ایک نام پر متفق نہ ہو سکے تو انیس مارچ کی رات بارہ بجے کے بعد یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہو جائے گا آٹھ رکنی پارلیمانی کمیٹی کا چار ناموں میں سے ایک پر اتفاق ضروری ہے برنہ تین دن بعد یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا کیا نگران مزیراعظم پر حکومت اور اپوزیشن متفق ہو جائیں گی یہ فیصلہ سیاستدان کریں گے یا پھر الیکشن کمیشن ان سارے سوالوں کے جواب جانتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی محمد مالک سے مالک صاحب فضل الرحمان صاحب نے آج دنیا نیو سے بات کرتے ہو کہہ دیا کہ انہیں تو اتفاق ہوتا نظر نہیں آرہا آپ کیا کہیں گے ڈیڈ لوک ہے اسامہ پہلے آپ نے ایک شروع میں کہا کہ سیاستدان نہیں چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے میرا نہیں خیال ایسی بات ہے الیکشن کمیشن کو پروسس پہ انوالف کرنے کا فیصلہ بھی سیاستدانوں گئی تھا اس سیاستدانوں نے پروسیجر بنایا تھا کہ اس طرح پرائم نیسٹرل ایڈو اپوزیشن پھر پارلمنٹری کمیٹی اور اگر وہ نہ فیصلہ وہ پر الیکشن کمیشن اور پھر اس الیکشن کمیشن کے بھی جتنے نام تھے وہ سیاستدانوں سے ہی آئے تھے تو ایک تو ہمیں اس سی سے نکل جانا چاہیے کہ اگر یہ کوئی الیکشن کمیشن میں بات جا کے ختم ہوتی ہے تو شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ آگئی ہے یہ خود ہی سیاستدانوں کے میکنیزم کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کوئی اس پر پینک نہیں ہونا چاہیے دوسرا ابھی پروسس شروع ہوا ہے چوبیس گھنٹے ہوئے ہیں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ اس طرح گھر کوئی بہت اوپر سے آ رہا ہے جو کسی بھی نیگوسییشن میں ہوتا ہے پی ای ملن چاہتی ہے پنجاب میں ان کی مرضی کا کھیٹ ہے کہ چیف منسٹر ہو ساٹھ فیصد ہے پاکستان کا پنجاب نے فیصلہ کرنا ہے پنجاب میں جو پارٹی کس طرح اپنی سیاسی خوت کا مظاہرہ کریں گی وہاں فیصلہ ہوگا کہ وفاق میں حکومت کون بنائے گا اصل جو بون آف کنٹینشن ہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں کس طرح سرین بنتا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی اور دوسرا ایک چیز اور نسٹرس چھتا ہے کہ ان کا خیال یہ بھی ہے پی ای ملن کیونکہ بار بار ایک دوباری ان کو ہاتھ لگ چکا ہے زداری صاحب کا تو صحیح یہ ڈرے میں ہیں کہ جی وہ سیدھی آت کی دکھا کے الٹے آت کی کر دیتے ہیں تو ان کو یہ بھی فکر ہے کہ ہم ذرا بلکل بڑا پکے جو کہتے ہیں کچھے پر پاؤنا رکھیں بڑا فرم لی ایک چیز ہو تو ہر کوئی اس طرح نگوسیئٹنگ ٹیکٹکس میں ہے مجھے کوئی اس میں پینک نظر نہیں آرہا جو آپ کہتے ہیں تین دن ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا دیکھیں جو کمیٹیز بھی ہیں بیسک کی طرح فیصلہ نواز شریف صاحب میں اور زداری صاحب کے درمیان میں ہیں ان کے پروکسی پرویز اشف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے نسار صاحب بیٹھے ہوئے کمیٹی میں آپ مجھے پتا ہے کوئی کیا سرکاری کمیٹی میں کسی کی مجال ہے کہ وہ زداری صاحب کے فیصلے کے علاوہ کی فیصلہ کرے یا آپوزیشن کی کمیٹی میں جو میاں صاحب ناچ ہے وہ نہ ہو تو ان دونوں لیڈران کے پاس چھے دن ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہو جائے گا لیکن اگر یہ الیکشن کمیشن میں گیا تو وہاں پہ ایک سپرائز یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو ویٹ ہے شاید وہ سرکاری کانڈیڈیٹ کے نام پہ زیادہ ویٹ آ جائے جو ان کے ہیں لیکن ایک انٹرسٹنگ بات بلی کرکلی میں آپ کو یاد کر رہا ہوں آپ کو یاد ہے جب الیکشن کمیشن بن رہا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب یوسف زاگیلاری صاحب وزیراعظم تھے اور ان کے سابزادے اور بھائی نے الیکشن جیتا ہوا تھا اور ایک ایشو کھڑا ہو گیا تھا کہ یہ الیکشن نال ان وائد ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی تشکیل پوری نہیں ہے اور بعد میں قانون بھی لائیا گیا ریٹرسپیکٹیف اور ان کو وہ کوشر بھی کیا گیا تو اس وقت بہت زیادہ یوسف رضا گلانی صاحب کہ ہم جون سے ہیں ہمیں کسی طرح یہ میرے بھائی اور بیٹا بھی جون سے ہیں ان کا الیکشن جائز ہو جائے کچھ اور ممران کے بائی الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت اپوزیشن یا کلمندی یہ کی انہوں نے اس وقت الیکشن کمیشن کی کانسٹیوشن پہ کافی بحث کر لی اور انہوں نے نام انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی الیکشن کمیشن آپ بنائیں آزاد بنائیں ہم آپ نے یہ چیز ویلی ڈیٹ کر دیتے ہیں تو ویری انٹرسٹنگلی جو فرنٹیر سے خیبر پختونخواہ سے اور جو بلوچستان سے نام ہے وہ نام بھی چودی نسار ان کمپنی نے سجیسٹ کیے ہوئے تھے تو اگر آپ سجیسٹڈ نام دیکھیں تو ایک پنجاب ایک فرنٹیر ایک بلوچستان اور فقردن ابراہیم جوان سے ہیں وہ بڑے نیوٹرل سے ہیں تو اگر الیکشن کمیشن میں جاتا ہے تو شاید سرکاری حلقوں کو یہ فکر ہے کہ یہ کہیں فور ون کا فیصلہ اپوزیشن کے دیئے ہوئے کینڈیٹس کے نام پہ نہ ہو جائے اس لیے بہت زیادہ میں تو کنونسٹ ہوں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کنونسٹ ہوں کہ یہ بیٹوین پرائیم منسٹر ایلی ٹوی اپوزیشن یہ مسئلہ تہپ آ جائے گا اچھا اب تک جو فیورٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں ناصر اسلام زاہد صاحب ہیں ایک طرف سے جن کا مسلمی دون نے کہا ہے اور عشرت حسین صاحب جو ہمیں پیپلز پارٹی کے طرف سے آ رہے ہیں یہ دونوں فیورٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نام اب تک آئے انہی میں کوئی آئے گا یا کوئی نیا نام بھی سامنے آ سکتا ہے دیکھیں عشرت صاحب کا میں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کس سے بات کی ہے آپ یہ سمجھ جائیں کہ بہت ہی امپورٹن دو لیڈران تھے پی ایم ایل این کے جو اس ڈسیئن میکنگ پروسس کے اندر ان کا بڑا کلیدی قردار ہے ان سے میں نے پوچھا عشرت صاحب کے نام پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں انگریزی کا جملہ بولا اف پوش کمس ٹو شاو یعنی اگر ایکسٹریم سیچویشن ہوئی تو ہمیں عشرت صاحب پہ بھی ہمنا پہ مان جائیں گے میں اتراز نہیں ہیں اس طرح اسامہ ایشو یہ نہیں ہے کہ کون کتنا پسندیدہ ہے اس طرح اصل ایشو یہ ہے کہ کس کی کتنی مخالفت ہے تو عشرت صاحب کے اوپر ڈسکمفٹ ہے اتنی مخالفت نہیں ہے اسلام ناصر صاحب زائر صاحب کے اوپر ڈسکمفٹ نہیں ہے بہت زیادہ مخالفت ہے اور وہ جسٹس نظام والی رشتداری کی وجہ سے تو ڈاکٹر اشت جون سے ہیں اس وقت اگر جسے وہ بیٹنگ کا کہتے ہیں کہ اگر آپ بیٹنگ کر رہے ہو تو کسی آپ تو ان کینیڈیٹس میں اگر آپ پوٹ مینی آنڈاکٹر اشتر اچھا بری بریف لی میرے پاس وقت کم رہ گیا بریک پر جانا ہے ایک اہم سوال صوبائی اور وفاقی الیکشنز ایک ہی دن ہو سکیں گے ایسا ممکن نظر آرہا ہے آپ کو بلکل ایک دن ہوں گے یہ کوئی تین ماہ پہلے کی بات ہے اگر بہت سینئر لیڈر پی ایم ایل این کے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس وقت کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ایک ترک کا پتہ رکھا ہے ہم رکھیں گے یہی ہم اس پر بہت زیادہ مائلج نکالیں گے لیکن ہم ہوگا ایک ہی دن کریں گے اور انہوں نے کہا یار ہم خود افورڈ نہیں کرتے کہ نیشنل سیمبلی اور مختلف ہو اگر نیشنل سیمبلی کے الیکشنز ہوں ہم نے اگر چار سیٹے بھی چھوڑ دیں پنجاب کے اندر اپنی ہم ہار گئے تو وہ ٹرانسلیٹ پنجاب میں موڈ بدل جائے گا اور ہم پروونشل میں بیس ہار جائیں گے ہماری پنجاب کی حکومت بھی جائے گی یہ ایک ہی دن ہوگا یہ نیگوسیٹنگ بار گیننگ چپ ہے اور اگین میں اس پر پٹ می منی آن دے ٹیبل کہ یہ ایک ہی دن الیکشن ہوں گے صافی مہون مالک دانشور بھی ہیں اور سینئر صافی ہیں ان کا ہم شکیہ ادا کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دن نہ صرف الیکشنز ہوں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ اشرت حسین جو کہ سابق گورنر سٹیٹ بینک ہے پیپلز پارٹی نے نامزد کیا نگران وزیراعظم کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فیورٹ وہی نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کون بنتا ہے نگران وزیراعظم بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد جو سٹوری آپ کے سامنے ہوگی وہ یہ رہے تحریک انصاف 23 مارچ کو توفان اٹھانے جا رہی ہے وسائل کی بھرمار ہے مگر ذرائع کیا ہیں بتانا پڑے گا اسم لگنون پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نگران حکومت کے لیے رابطوں کو تیز کر رہے ہیں لیکن ملک بھر میں ابرنے والی ایک جماعت اس جھنجٹ میں پڑے بغیر اپنی ساری توجہ انتخابی مہم پر جمعے ہوئے ہیں تحریک انصاف پاکستان ملک کی تمام سیاسی جماعت اور عوام الناس کو بیق بق حیرانی اور پریشانی امطلاع کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے جا رہی ہے ایک طرف تحریک انصاف ملک بھر میں اپنے ووٹروں کو گھروں سے نکال کر فولنگ سٹیشن پر لے جانے کے لیے دس لاکھ رضاکار بھرتی کر رہی ہے ان رضاکاروں کے لیے تحریک انصاف نے اپنے مولوگرام والی فریش شرٹز بنانے کا فیصلہ کیا لیکن کسی فیکٹری نے قلیل مدت کی وجہ سے شرٹز تیار کرنے کا آرڈر ہی بک نہ کیا دوسری طرف تحریک انصاف اپنی انتخابی مہم کا آغاز لاہور سے کرنے جا رہی ہے جس میں اس کے ہزاروں نو منتخابہ دیدار حلف اٹھانے والے ہیں یہ جلسہ تحریک انصاف کے مخالفوں سوک اڑا دینے کے لیے کافی ہوگا یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن جناب عمران خان کا ہمارے ساتھ ہوں گے تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات جناب شفقت محمود ان سے ہم اسی بارے میں بات کریں گے شفقت محمود صاحب پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ناصر اسلم زاہد صاحب کے نام پر تمام اپسش نماتوں کا اتفاق ہوتا نظر آ رہا تھا آپ نے بھی ان کے نام پر اتفاق کیا تھا ابھی تک کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا دو بڑی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی نیا نام آیا تو آپ کیا کریں گے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے صرف ناصر اسلم زاہد صاحب کا نام نہیں دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم کچھ شخصیات ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں جو ہمارے لیے محترم ہیں اس میں ناصر اسلم زاہد صاحب ہیں ڈاکٹر رشرت حسین ہیں اور رسول بخش پلیجو صاحب ہیں باقی بھی اچھے لوگ ہیں تو اگر اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا اور کوئی نیا نام آتا ہے تو پھر ہم مجھ دیکھیں گے پارٹی اس کو کنسیڈر کرے گی کیونکہ آف اینڈ یہ کہنا کہ کون ہوگا اور کیا ہمارا ردعملوں کا مشکل ہے لیکن جو کچھ نام سامنے آج کی اخبار میں مجھے نظر آئے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کی تو پارٹی افیلیشن ہے عساق ڈار صاحب کا نام آیا ہے رضا ربانی صاحب کا نام آیا ہے ایسے لوگوں کے نام آئے ہیں جن کی پارٹی افیلیشن ہے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اور اپوزیشن کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پارٹی افیلیشن کے لوگ جو ہیں انگر ان کو ریکمنڈ کریں گے تو وہ پھر عوام کے لیے بھی اور ہماری پارٹی کے لیے بھی قبول کرنا مشکل ہے پنجاب کے نگران وزرعالہ کی بات کرتے ہیں ابھی ہمارے ہی پروگرام میں کچھ در پہلے ترجمان مسلمی قنون پرویز رشید صاحبے کہہ رہے تھے کہ جو پیپلز پارٹی نے نام دیئے ہیں ان پر آپ سے مشاورت ہوگی جو نام پیپلز پارٹی نے دیئے ہیں نگران وزرعالہ پنجاب کے لیے اس پر آپ کیا کہیں گے جی میں وہی اس میں بھی یہ صورتحال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو نام دیئے ہیں ان میں میاں عمر محمود صاحب جو ہیں وہ بہت محترم نام ہے اور بہت اچھا وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور جماعت اسلامی نے جو نام دیا ہے ان میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا نام ہے وہ بھی بہت سمجھدار ایکسپیرینسٹ اور کولم نگار ہیں لیکن میاں صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ان کا نام لینا شاید مناسب مناسب نہیں ہے کیونکہ ان کی مصروفیات صاحب کی مصروفیات ہے جس کی ملے سے سمجھتے ہیں کہ ان کا نام مناسب نہیں ہوگا یہ فرمائیے 23 مارچ کا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ تاریخ ساز ہوگا تاریخ بدل دے گا لیکن جلسوں سے نہیں الیکشن میں تو ووٹ سے معاملہ بنتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جلسے سے نہیں کہا جا سکتا کہ تاریخ انصاف جو ہے وہ میدان مار لے گی لیکن یہ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی تاریخ انصاف کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا سنامی تھم گئی کچھ سرویز بھی سامنے آئے 23 مارچ کے جلسے کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر عوام جو ہمارے ساتھ ہیں وہ اپنے تجزید اہد کریں گے ہمارے آفس بیررز جو ایک فری اینڈ فیر الیکشن جو پارٹی کے اندر ہوا ہے اس سے جو جیت کیا ہے وہ اپنا اواث آف آفس لیں گے تو یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیمنسٹریشن ہوگا پارٹی جمہوریت کا اور پارٹی سپورٹ کا اس لیے 23 مارچ کے جلسے جو ہے وہ اتنا ہے بہت بہت شکریہ 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 پاکستان تاریخ انصاف کے رانوہ ہمارے ساتھ تھے سیکرٹری اطلاعات میہا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ نام جو بھی سامنے آئیں گے اس پر وہ اتفاق دیکھیں گے اپنی پارٹی کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جس میں کسی پارٹی کی اپلیشن نہ ہو دیکھتے ہیں اب کس نام پر اتفاق ہوتا ہے ہماری آخری سٹوری طالبان نے اپنے تازہ نشری پیغام میں اعلان کر دیا ہے کہ ہم حکومت اور فوج کی طرف غیر سنجیدہ رویہ اپنائے جانے کے بعد اپنی مذاکرات کی پیشکش واپس لے رہے ہیں کل ادم تحریک طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان کا کہنا ہے کہ عوام پیپلز پارٹی اور وامی ناشنل پارٹی کے سیاسی اجتماعات میں جانے سے گریز کریں کیونکہ یہ جماعتیں ہیں اور ان کے جل سے ہمارے نشانے پر ہیں دوسری طرف آج پشاور میں جیڈیشل کامپلیکس پر دو خودکش حملہوروں نے دھاوہ بول دیا ایک پولیس کی گولی کا شکار ہوا دوسرے حملہور کی وجہ سے چار افراد اللہ کو پیارے ہو گئے طالبان کی دھمکی پشاور کا آج کا حملہ اور کراچی میں پروفیسر سکت جعفر کی حلاقت صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات انتہائی بدبنی کی حالت میں ہوں گے خون خرابہ بھی ممکن ہے فرقہ وارانہ دشتگردی بھی پھیلائی جا سکتی ہے اور ملک کے بڑے اور اہم سیاستدانوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے ہم اس پروگرام میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ نگران حکومت کو اصل اور بڑا چیلنج امن و امان برقرار رکھنے اور دشتگردوں کو قابو میں رکھنے کا ہوگا اس سے پہلے بینظری بٹو ستائیس دسمبر دوزار سات میں ایک انتخابی جلسے کے بعد نشانہ بنائے گئیں دو اکتوبر دوزار آٹھ کو اسفندیار ولی پر خودکش حملہ کیا گیا اس کے بعد چھے اکتوبر کو رشید اکبر نوانی کے ڈیرے پر خودکش حملہ کیا گیا چوبیس جولائی دو ہزار دس کو خیبر پختون خاک کے وزیل اطلاعات میاں افتخار حسین کے جوان سال بیٹے کو قتل کر دیا گیا دو اگست دو ہزار دس کو متحدہ کے ایم پی اے رضا حیدر کو کراچی میں قتل کیا گیا دو مارچ دو ہزار گیارہ کو سینئر وزیر بشیر بلور کو ایک خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا اور سترہ جنوری دو ہزار تیرہ کو کراچی میں منظر امام کو قتل کیا گیا یہ انفرادی دہشت گردی تھی اس کے علاوہ اباس ٹاؤن کراچی اور کوئٹا میں ہونے والی فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ہونے والی اجتماعی حلاکتیں کوئی نہیں بھلا سکتا آنے والے وقت میں انتہائی نازک اور پرخطر واقعات اور لہمات ہیں ملکی اسٹیبلشمنٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جاگتے رہنا ہوگا بصورت دیگر حالات شدید ابتر ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنی دعاوں میں محمد اسامہ غازی کو یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ